بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ہماری گفتگو لمعا چہرم کے کتاب الوسایہ میں وسایہ کا پہلا درس ہم پڑھ چکے جس میں وسیعت کی تعریف بیان کی گئی اور وسیعت کا ایجاب بھی بیان کیا گیا آج کے درس میں ہم وسیعت کا قبول پڑھیں گے کہ وسیعت کے قبول کے لیے کیا کوئی خاص لفظ ہوتے ہیں یا عملی بھی قبول کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیلیے پڑھیں گے کہ کیا ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول ہونا چاہیے یا ایجاب اور قبول کے درمیان فاصلہ ہو سکتا ہے اور جیسے کہ یہ عنوان بھی دیا گیا ہے کہ اگر وسیعت ٹھکرا دی جائے اس بندے کی طرف سے جس کے لیے وسیعت کی گئی تھی تو ٹھکران کے بعد بھی وہ وسیعت باقی رہے گی یا اب اگر قبول بھی کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وسیعت کرنے والے کو موسی بولتے ہیں اور جس کے حق میں وسیعت کرتا ہے اس کو موسالح بولتے ہیں اس لئے یہاں پر عنوان میں کہا گیا ہے کہ وسیعت کا ٹھکرانا موسالح کی طرف سے ہے تو اب وہ عبارت میں آپ پہلے تو قبول کے بارے میں سنیں گے وَلْقَبُولُوْ عَرْزَةِ قبول کیا ہوتا ہے راضی ہونا کس بات پر بِمَدَّلَّ عَلَيْهِ الْعِجَابُوْ اس بات پر جس پر ایجاب واقع ہوا ہے اگر یہ شخص کہتے ملک تو قداری باد وفاتی تو یہ کہے قبل تو تملیق دار ٹھیک ہے سواؤن وَقَعَ بِلْلَفْزِ اَمْ بِالْفِعْلِ چاہے یہ قبول جو ہے لفظی ہو یا فعلی ہو فعلی کیسے ہوتا ہے مثلا جی جناب مجھے چاہ بھی دے دیں اَدَّالَ عَلَيْهِ وہ فعل جو دلالت کرتے عَلَيْهِ اس قبول پر کَلْأَخْذِ مثلا وہ چیز لے لینا وَتَصَرُفْ یا اس چیز میں جا کے رہائش کرنا اس میں جو ایک آیت تصرف کرنا وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُوا عَلَيْهِ بِتَحْقِقْ مُحْتَاج ہے قبول کی طرف یا یوں کہیں وَإِنَّمَا يُفْتَقَرُوا عَلَيْهِ بِتَحْقِقْ مُحْتَاج ہوا جاتا ہے قبول کی طرف فی من اس بندے کے بارے میں اس مصالح کے بارے میں يُمْكِنُ الْقَبُولُ فِي حَقِّهِ جس کی حق میں قبول ممکن ہو ان کے لیے وہ وسیعت کر رہا ہے لیکن اگر غیر محصور ہو تو وہاں قبول کرنا شرط نہیں ہے غیر محصور کی مثال کل فقراء بھائی جتنے بھی فقراء ہیں ان کے لیے میں نے گھر دے دیا اب فقراء کو ایک تو نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے وَلْفُقَحَاءِ یا بھائی جتنے بھی فقراء ہیں ہوتے رہیں گے ان کے لیے میں نے وسیعت کی اس گھر کی تو بھی قبولیت شرط نہیں ہے وَبَنِ حَاشِم یا بَنُ حَاشِم کے لیے میں نے یہ چیز جو ہے کہ وسیعت کی تو بھی جو ہے قبولیت شرط نہیں ہے وَلْمَسْجِد یہ چیز میں نے مسجد کے لیے وسیعت کی ہے کہ اس گھر میں مسجد کا امام رہے تو اب امام کو وقف نہیں کر رہا مسجد کو وقف کر رہا ہے تو مسجد کیسے وہ جو ہے قبول کر گی وَلْقَنْتَرَحَاءِ یا پل کے لیے جو ہے کوئی چیز وقف کرتا ہے مثلا کہ بھائی میرے اس کی جو ہے کمائی میں وسیعت کرتا ہوں پل پہ خرک کرتے رہنا کما سیاتی جیسے کہ ان قریب یہ تمام مسائل آئیں گے وَسْتُفِيد اب مولیوں کا کام کیا ہے کہ جناب بات سے بات نکالنا علمی نکتے نکالنا فرماتے ہیں استفادہ کیا گیا ہے کس بات سے مِن افتقار الوسیتے یہ جو کہا گیا کہ وسیعت محتاج ایجاب اور قبول کی اسے کیا استفادہ ہوتا ہے اَنَّهَا مِن جُمْلَتَ الْعُقُود بے تحقیق یہ وسیعت اقود میں سے ہے اکاعت میں سے نہیں ہے وَمِن جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوسِي مَادَمْ حَيَّن اور یہ بھی استفادہ کیا گیا کہ جناب موسی صاحب یعنی وسیعت کرنے والے کے لیے جائد ہے کہ وہ مکر جائے اپنی وسیعت سے جو ہے کہا ہے ہاتھ اٹھا لے جب تک زندہ ہے اب یہ مادَمْ حَيَّن میرے خیال میں قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی شہید ثانی پر رحمت کرے بھائی موسی رجوعی اس وقت کرے گا وہ جب زندہ ہوگا اب کہیں کہ موسی ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب تک زندہ ہے تو یہ برحال میرے حقیر کی نظر میں اضافی قید انہوں نے لگایا ہے وَلَمُوسَ اللَّهَ قَذَلِقَ جس طرحیقے سے موسی وسیعت سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے اسی طریقے سے موسی اللہ بھی اگر وسیعت سے دور رہنا چاہے تو کر سکتا ہے مَا لَمْ يَقْبَلْ بَعْدَ الْوَفَات البتہ موسی اللہ تب تک دست برداشتہ ہو سکتا ہے جب وہ وفات کے بعد اس کو قبول نہ کرے اگر موسی مر گیا اس کے بعد ہی آکے کہتا ہے قبل تو تو اب وہ وسیعت سے مکر نہیں سکتا ہے کما سیاتی جیسے ان قریب آئے گا بے تحقیق وسیعت ان اقود میں سے جو جائد ہوتے ہیں یعنی جسم موسی اور موسی اللہ کو وسیعت سے الگ ہونے اور وسیعت سے خود کو دور رکھنے کی اجازت ہے لیکن وَقَدْ تَلْحَقُ بِلْلَازِمَة اور کبھی کبھی یہ وسیعت ملحق ہوتی ہے اقود اللازمہ کے ساتھ على بعض الوجوہ کچھ صورتوں میں بھائی کون سی صورتیں ہیں کما یعلم الزالک جیسے کہ اس کے لازمہ ہونا کا علم ہوتا ہے ابن القیود اوپر والی قید سے اوپر والی قید ہم نے کیا لگائی کہ بھائی اگر وفات کے بعد قبول کرتا ہے تو اب اس کے حق میں یہ لازم ہو جائے گی وسیعت اب وہ وسیعت اقد جائد میں نہیں رہے گی وَلَّمَا لَقَالِبُ عَلَيْهَا حُکم الجواز اور فرماتے ہیں چونکہ اکثر وسیعت پر جواز کا حکم لگایا جاتا ہے اقد جائد میں سے ہے لَمْ يُشْتَرَتْ فِيهَا الْقَبُولُ لَفْزِي کیونکہ یہ اقود جائدہ میں سے ہے اس لیے اس میں قبول لفظی قبل تو کہنا ضروری نہیں ایک بات وَلَا مُقَارِنَةُ الْقَبُولِ لِلْعِجَابِ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول اجاب کے ساتھ ملا ہوا ہو بَلْ يَجُوزُ الْقَبُولُ مُطْلَقَا بلکہ جائد ہے قبول کرنا مُطْلَقَا یعنی لفظی غیر لفظی پھر مُطْلَقَا اجاب کے ساتھ ملا ہوا ہو یا اجاب کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو سواؤن تأخر القبول ان الاجاب چاہے وہ قبول اجاب سے مؤخر ہو اجاب ہوا دوہزار بائیس میں قبول کرتا ہے دوہزار تئیس میں او قارن یا جیسے ہی موسی نے وسیعت کی فوراں کہے قبل تو تو دونوں صورت میں قبول ہو سکتا ہے لیکن ہے کہ شہید اول نے ارادہ کیا ہو کس سے بِتأخر القبول کہ قبول کو مؤخر کر سکتا ہے تأخر القبول ان الحیات یہ مراد نہیں لی ہے کہ اجاب سے قبول لیٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ تأخر سے مراد یہ ہے کہ حیاتی کے بعد بھی قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وَمُقَارِنَةُ الْقَبُولِ لِلْوَفَات اور وفات کے ساتھ ساتھ بھی قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن فرماتے ہیں پہلا نظریہ تأخر والا جو ہے وہ مصنف کے نظریہ کے مطابق ہے وہ کیا تھا کہ بھائی اجاب کے ساتھ ہو قبول یا اجاب سے مؤخر ہو وفات اور حیاتی کی بات نہیں ہے لِأَنَّ الْمُصَنِفَ يَرَا اس لیے کہ مصنف صاحب دیکھتے ہیں نظریہ دیتے ہیں کس کو جواز تقدیم القبول علی الوفات کہ جائز ہے کہ قبول مقدم ہو وفات پر لیکن وثانی مشہور کیا کریں دوسرا نظریہ مشہور ہے کہ بھائی قبول کا تقدم اور تأخر یا تقارن اور تأخر اجاب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ وفات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وَمَبْنَ الْقَوْلَنِ ان دونوں قولوں کی مبنہ کیا ہے ایک کہتا ہے کہ قبول اجاب کے ساتھ ہو یا اجاب کے بعد ہو دوسرا قول کہتا ہے کہ بھائی قبول وفات کے ساتھ ساتھ ہو یا وفات کے بعد ہو اَلَأَنَّ الْعِجَابَ فِي الْوَسِيَّتِ بِتَحقیق وَسِيَّتْ مِن جو اجاب کیا جاتا ہے اِنَّمَا يَتَعَلَّقُوا بِمَا بَعْدَ الْوَفَاد وہ اجاب حقیقت میں زندگی میں کام کا نہیں ہے بلکہ اس اجاب کا بھی تعلق جو ہے موسی کے مرنے کے بعد ہے کیوں لَأَنَّ الْوَسِيَّتَ تَمْلِكُن اس لیے کہ وصیت مالک بنانا ہے اَوْ مَا فِي حُکْمِ تَمْلِك یا وہ چیز جو تملیق کے حکم میں ہے تملیق کے حکم میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو صاحب اختیار بنا دیتے ہیں کہ بھائی میرے یتیموں کا فلان فلان کا تم خیال رکھنا اور ان کی سر پرستی کرنا فَلَوْ قَبِلَ قَبْلَهُ قَبِلَ اگر موسالح قبول کرتا ہے قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْسِيَتَ تُوْ لَمْ يُطَابِقْ الْقَبُولُ الْعِجَابَ پھر تو یہ قبول ایجاب کے مطابق نہیں ہوگا کیوں ایجاب مرنے کے بعد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور قبول مرنے سے پہلے ہو گیا وَأَنَّ الْمُتَعَلِقَ یہاں سے دلیل شروع ہوتی ہے مصنف کے قول کی وَأَنَّ الْمُتَعَلِقَ بِلْوَفَات تمام الملک بھائی کس نے کہا کہ قبول مرنے کے بعد کرنا چاہیے قبول آپ مرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں وہ چیز جو وفات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ تمام الملک وہ یہ ہے کہ مالک تب بنے گا جب وہ مرے گا على تقدیر القبول والقبض اس فرض پر کہ اس نے قبول بھی کیا ہے اور اس نے اس چیز کو قبض بھی کیا ہے لیکن جب تک اس کی وفات نہیں ہوتی اس کا مالک نہیں ہوگا لا احداث و سبب ہی قبول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایجاد کر رہا ہے قبول کے ذریعے سبب ملک کو فَإِنَّ الْإِجَابَ جُزْءُ سَبَبْ بِتَحْقِقِ ایجاب بھی جو ہے کہہ ہے وہ سبب ملکت کا ایک جز ہے فَجَادْ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُكَ ذَالْقِ جَادْ بِمَنَا اَمْكَنَ پھر ممکن ہے کہ قبول بھی ایجاب کی طرح جزء سبب ملکو جناب وہ کمپلیٹ ہوگا کیا ملکیت او يُجْعَلَ الْمَوْتُ شَرْطًا لِحُسُلِ الْمِلْقِ یا ہم یوں کہیں کہ عقد پہلے ہو گیا مرنا شرط ہے ملکیت کے حاصل ہونے میں ٹھیک ہے ملکیت کیوں حاصل ہوگی بالعقد عقد پہلے ہوا تھا مرنے کے بعد ملکیت ہوگی جیسے بئی فضولی میں جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ بئی پہلے ہو گئی اجازت کے بعد جا کے ملکیت ہوگی یا مثلا بئی کے ایک اور مثال دیں میں نے ایک چیز گروی رکھی تھی اب میں اس چیز کو بیچنا چاہتا ہوں تو بئی میری صحیح ہے لیکن خریدار اس چیز کا مالک تب بنے گا جب میں گروی والے کو راضی کروں اور اس کو اپنے پیسے دے دوں فرماتے ہیں یہ بات قوی ہے کہ قبول وفا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اب آپ نے اوپر کہا تھا کہ اجاب تعلق رکھتا ہے مالک بنانے کے ساتھ لیکن بادل موت مالک کب بنے گا مرنے کے بعد لا ینافی یہ تعلق الاجاب والی بات منافعات نہیں رکھتی قبول تملیک قبل الموت کہ تملیک کو قبول کر لے موت سے پہلے لئنہو قبولوہو بعدو ایضا اس لئے کہ مرنے سے پہلے بھی قبول کرنا ایسا ہے گویا کہ وہ قبول کر رہا ہے تملیک کو مرنے کے بعد بھی یعنی مرنے سے پہلے بھی قبول کر سکتا ہے بعد میں بھی قبول کر سکتا ہے وَإِنَّمَا يَسْحُ الْقَبُولَ عَلَىٰ تَقْدِرَيْنَ بِتحقیق صحیح ہے قبول کرنا دونوں صورتوں میں یعنی قبل الموت یا بعد الموت مَا لَمْ يُرَدَّ الْوَسِيَّةُ قَبْلَهُ جب تک اس وسیعت کو ٹھکرائے نہ جائے ختم نہ کیا جائے ٹھیک ہے جناب ٹھکرائے نہیں جب تک موسالح اس وسیعت کو ٹھکراتا نہیں ہے قبل القبول قبول سے پہلے فَإِن رَدَّ اگر وہ کہتے بھائی میں یہ وسیعت کو قبول نہیں کرتا ہوں ہین اِذِن ہین اِذِن کا مطلب کیا ہے کہ جناب ٹھکرات دیا لَمْ يُعَسْرِ الْقَبُولَ تو اب قبول کسی کام کا نہیں ہے کیوں لِبُتْلَانِ الْعِجَابِ اس لیے کہ اجاب باطل ہو گیا بِرَدَّهِ اس موسالح کے ٹھکرانے سے نَا لَوْرَدَّهُ فِي حَيَاتِ الْمُوسِي ہاں تو اوپر والی عبارت میں لگتا ہے کہ اس نے ٹھکرائے مرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اگر یہ وسیعت کو ٹھکراتا ہے موسیقی زندگی میں جَادَ الْقَبُولُ بَادَ وَفَاتِهِ تو پھر اسے ٹھکرائی ہوئی وسیعت کو اگر قبول کرنا چاہے تو وہ وفات کے بعد قبول کر سکتا ہے کیوں اِذِن لَا اِعْتَبَارَ بِرَدَّهِ سَابِق کوئی حیثیت نہیں ہے اس موسالح کے ٹھکرانے کی اسابق جو وفات سے پہلے ہوا تھا اس لئے کہ وہ ملکیت تو حیاتی میں موسیقی زندگی میں متحقق ہوگی نہیں وَالْمُتَأَخِّرُ لَمْ يَكَبَادُو اور جناب وہ جو بعد والی رد بعد ہے وہ لَمْ يَكَبَادُو یعنی اس نے مرنے کے بعد تو نہیں ٹھکرائیا جب نہیں ٹھکرائے تو بعد میں قبول کر سکتا ہے دیکھیں وَالْمُتَأَخِّرُ وَرَدُّ الْمُتَأَخِّرُ لَمْ يَكَبَادُ الْوَفَادُ وہ تو وفات کی بعد آیا نہیں ہے وَهَاذَا مَذْحَبُ مَنْ يَأْتَبِرُ تَأْخُرَ الْقَبُولِ عنِ الْحَيَاةِ اَوْفَقُ کہتے ہیں یہ نظریہ اس شخص کے نزدیک جو معتبر سمجھتا ہے کہ قبول مؤخر ہونا چاہیے حیاتی کے یہ زیادہ موافق ہے اما اللہ تقدیر جواز تقدیم ہی لیکن اگر ہم فرض کریں کہ جائز ہے قبول کو مقدم کرنا کس پر وفات پر فی حال الحیات یعنی اس کے زندگی میں ہی قبول کر سکتا ہے فَيَمْبَغِ پھر تو بہتر ہے ہم کہیں تأثیر و رد اگر یہ شخص ٹھکراتا ہے تو وہ اثر کرے گا حیاتی والا بھی جیسے مرنے کے بعد ٹھکرائے گا تو وسیعت کو قبول نہیں کر سکتا حیاتی میں بھی ٹھکرائے تو قبول نہیں کر سکتا کیوں لِفَوَاتِ اَحْدِ رُقْنَيَ الْعَقْدِ اس لئے کہ عقد کے دو رکن ہوتے ہیں ایک ایجاب ایک قبول جب اس نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ عقد کا صرف ایجاب ہوا اور وہ ایجاب کسی کام کا نہیں ہے حال اعتبارہی جبکہ اس ایک رکن کا ہونا بھی معتبر تھا یعنی قبول بھی کرنا چاہیے بل یمکن القول بے ادم جواز القبول بعد رد بلکہ ممکن ہے کہ ہم اس قول کے قائل ہو جائیں کہ جائز نہیں ہے قبول کرنا ٹھکرانے کے بعد مطلقہ چاہے حیاتی میں ٹھکرائے چاہے وفات کے بعد ٹھکرائے لِعِبْطَالِهِ اس لئے کہ اس موسی اللہ نے ٹھکرا دیا ہے کہ اس کو اور پہلے ایجاب کے ختم ہونے کے بعد پھر کوئی اور ایجاب آیا ہی نہیں ہے جو تقاضہ کرے وسیعت کی جیسے متحب یعنی گفٹ لینے والا اگر گفٹ کو ٹھکرا دے بھائی مجھے نہیں چاہیے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے دے دو ہم کہیں گے بھائی اب نہیں ملے گی کیونکہ تم ٹھکرا چکے ہو تو آج کے درس میں آپ یہ دو تین سوال انشاءاللہ حل کریں گے کہ قبول آیا ایجاب کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے یا قبول وفات کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے اگر موسی اللہ نے وسیعت کو ٹھکرا دیا تو پھر اس کو قبول کر سکتا ہے یا قبول نہیں کر سکتا ہے وَسْوَلَّهُ لَهُمْحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ